بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان محمد اسلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل دوستو میں آج موجود ہوں قتلگڑ میں قتلگڑ اس نظرانوالے میدان کا نام ہے اور یہ جو سلیب کا نشان آپ کو نظر آرہا ہے اس سلیب کے نشان کو پودوں درختوں اور گھاس نے نہیں ٹام رکھا بلکہ کھاس پودوں اور درختوں کی مدد سے اس سلیب نے اس میدان میں خود کو تاریخ سے کیمہ فلج کر رکھا ہے دوستو وقت کی ستم ذریفی یہ ہے کہ سلیب خود کو کیمہ فلج کی ہوئے ہیں یہ سلیب پاکستان کے گجرات سے پینتیس کلومیٹر جنوب مغرب میں لنگے کھوجے کے قریب ہیں جبکہ منڈی باولدین یہاں سے قریب قریب چالیس کلومیٹر شمال مغرب میں ہے رکھبے کے لحاظ سے یہ قتلگڑ منڈی باولدین کی تحصیل پھالیا کہ گاؤں سعداللہ پر میں واقع ہے اس قتلگڑ کے مشرق میں دریائے چناب ہے اور دریائے چناب کے اس پار ماضی کا رام نگر اور موجودہ رسول نگر ہے رسول نگر تحصیل وزیر آباد زلہ کجرانوالا کا ایک یونین کانسل ہے دوستو آج سے ایک سو بہتر سال پہلے ہندوستان کے سیاسی حالات کچھ اس طرح سے تھے کہ مجموعی طور پر تین بڑی طاقتیں ہندوستان کے مختلف علاقوں پر اپنی اپنی حکومت کی دعویدار تھیں ہندوستان کے کچھ علاقے ایسٹ انڈین کمپنیز کے زیرے کنٹرول تھے کچھ علاقوں پر بادر شاہ زفر کی حکومت تھی اور کچھ علاقوں پر سکھ اپنی اجارہ داری قیم رکھے ہوئے تھے دوستو ہندوستان میں اس وقت ایسٹ انڈین کمپنیز کو اگر کوئی فکر تھی تو وہ روس کی تھی اس ایک پریشانی کے علاج کے لیے ایسٹ انڈین کمپنیز کی توجہ روس کے ہندوستان میں داخلی راستوں پر تھی ایسٹ انڈین کمپنیز روس کے ہندوستان میں داخلے کے ممکنہ راستوں پر تمام قوتوں سے یا تو معایدے کر رہی تھی یا پھر مورچے قائم کر رہی تھی جہاں جہاں ایسٹ انڈین کمپنیز سمجھتی تھی کہ روس کے ہندوستان میں داخلے کو روکنے کے لیے مقامی قوتوں سے لڑائی ضروری ہے وہاں وہاں لڑائی بھی جاری تھی دوستو اٹھارہ سے اٹھالیس سے قریب قریب دو سو سال پہلے سے جاری اس قسم کے فوجی آپریشنز میں مصروف انڈین آرمی کی فوجی جو تھے ان کے مزاج میں اس حد تک بدلاؤ آ چکا تھا کہ وہ کسی بھی فوجی آپریشن کو ایسٹ انڈین کمپنیز کے سیول انتظامیہ کے خواہش کے بجائے اپنے تجربے اور مرضی کے مطابق لانچ کرنے لگ گئے تھے اٹھارہ سو پنتالیس میں سکھوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان میں ہونے والی جنگ کے بعد عملی طور پر سکھ ریاست کے تمام ازلا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملٹری سروس اور سیول سروس کے افسران تانیات ہو چکے تھے یہ تمام تانیاتیاں سکھوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان تیہ پانے والے امن معاہدے کے روح سے تھیں امن معاہدہ کے باوجود اپریل اٹھارہ سو اٹھالی میں ملٹان کے اندر برطانوی ملٹری اور سیول سروس کے ملازمین کو قتل کر دیا گیا ملٹان میں ان برطانوی افراد کے قتل عام اور قتل عام کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے اور مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے گورنر جنرل ڈالہوزی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنگال آرمی کے چیف جنرل گاف کو حکم دیا گورنر جنرل ڈالہوزی کے اس حکم کو جنرل گاف جو کہ بنگال آرمی کے چیف تھے تین وجوہات کی بنا پر التوا کا شکار کر دیا جن میں ایک تو یہ تھی کہ ملٹان مدراس اور بمبئی آرمی کے سامنے تھا اس بنا پر ملٹان کے علاقے کے معاملات سمالنا مدراس اور بمبئی آرمی کی ذمہ داری تھی دوسری وجہ گرمیوں میں توفانی بارشوں کے بدلے میں آنے والے سیلابوں کے باعث ملٹری آپریشن بزاتے خود رسک تھا کہ تیسری وجہ جنرل گاف کی برطرفی کے بعد بننے والے آرمی چیف کا تلق مدراس آرمی سے تھا یہ تھی دوسری منطق کی وجہ سے گورنر جنرل ڈالہوزی نے گاف کی بات مان تو لی مگر اندرونے خانہ جو معاملات چل رہے تھے ان کی بنا پر ڈالہوزی نے اکتوبر اٹھارہ سوٹالیس میں جنرل گاف کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنگال آرمی کے چیف کے عدے سے برطرف کر دیا اور اس کی جواب پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے الگ الگ کمان کی بجائے ایک سینٹرل کمان میں کر دیا دوستو ایسٹ انڈیا کمپنیز کی آرمی میں مدراس آرمی بمبئی آرمی اور بنگال آرمی شامل تھیں ان سب کا مشترکہ کمانڈرن چیف جنرل نپیئر کو مقرر کیا گیا اب مسئلہ یہ تھا کہ جنرل نپیئر ان دنوں چھوٹیوں پر لندن میں تھے اور ان کی واپسی میں چار مالگنے تھے اس عارضی عرصے میں ایسٹ انڈیا کمپنیز کے نوجوان گورنرل جنرل ڈالہوزی نے ستر سالہ بوڑے جنرل گاف کو کہا کہ جب تک نپیئر واپس ہندوستان نہیں پہنچ جاتے آپ کام کرتے رہیں ستر سالہ بزرگ آرمی چیف جنرل گاف کی شملہ میں موجودگی کی بنا پر نوجوان ڈالہوزی کھل کر کام نہیں کر پا رہا تھا جنرل گاف نے جب شملہ میں محول اپنے خلاف ہوتے دیکھا تو اسے ملتان میں مرنے والے برطانمی افراد کا بدلہ لینا یاد آیا اور جنرل گاف کے خیال میں یہ تھا کہ ملتان میں بغاوت کرنے والے تمام لوگ چونکہ شیر سنگھ کے ساتھی تھے اور شیر سنگھ کا والد چتر سنگھ موجودہ اپنے آباد والے علاقے کی سکھ فوج کا کمانڈر ہے ممکن ہے کہ شیر سنگھ اپنے آباد میں ہی ہو تو اس میدان میں ہونے والی جنگ جنرل گاف کے لیے غیر متوقع تھی جنرل گاف جس سوچ کے ساتھ شملہ سے فروزبور فروزبور سے لاہور اور لاہور سے اپنے آباد جانا چاہتا تھا اس میں جنرل گاف کو یہ توقع نہ تھی کہ اسے اتنا جلد انگیج کر لیا جائے گا وہ دوست جو آرمی میں رہ چکے ہیں یا آرمی میں ہیں ان کا یہ سوال بلکل درست ہے کہ ایک آرمی کا چیف اتنا بے خبر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انجانے میں دشمن میں گر جائے تو دوستو اس میدان میں ہونے والی جنگ نے ہندوستان کو کئی نئے شعبے قیم کرنے پر مجبور کیا اس جنگ میں فوج کے لیے ایک ایسے شعبے کی ضرورت محسوس کی گئی جس کی وجہ سے کسی بھی قسم کی مومنٹ سے پہلے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ راستے امکے آلات کیسے ہیں راستے میں اگر کوئی دشمن ہے تو اس کی پوزیشن اور طاقت کتنی ہے کسی بھی قسم کی فوجی انسٹالیشن اور مومنٹ سے پہلے علاقے راستے گراؤں اور موسم کی جانکاری کے لیے نیا شعبہ قیم کیا گیا جسے آج کے دور میں ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی کا نام دیا جاتا ہے اس جنگ میں مارے جانے والے برگیڈیا جنرل چالس رابرٹ کیوٹن کا بیٹا جو کہ اس جنگ میں بحثیت سٹاف افیسر اپنے باپ کے ساتھ کرنل تھا اور بعد میں ہندوستان میں تانوی ملٹری کی انٹیلیجنس من کا پہلا سربراہ بنا دوسری طرف سیول حکومت نے ہندوستان میں اس کام کے لیے زمین پر باوردی پوسٹ مین تانیات کیے یہ پوسٹ مین عبادیوں میں نئے آنے والوں اور عبادیوں سے حجرت کرنے والوں پر نظر رکھنے اور ان کا ڈیکارڈ مینٹین کرنے کے ذمہ دار تھے اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں پہلی بار جنگلات کی دیکھ بال اور ان میں کیام پذیر گروہوں کے پارے میں جانکاری کے لیے محکمہ جنگلات کا کیام حمل میں لائے گیا اور اس کے ملازمین کو جنگلات کی دیکھ بال کے لیے مقرر کیا گیا ہندوستان میں ٹیلیگراف کا محکمہ اور ریلوے کے محکمہ کی بنیاد رکھی گئی دوستو یہ تو وہ اقدامات تھے جو اس میدان میں ہونے والی جڑپ میں ہونے والے نقصانات کے بعد اٹھائے گئے تھے اب آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میدان میں کیا ہوا تھا جنرل گاوف کو اس بات کی توقع تھی کہ شیر سنگھ اپنے باپ کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ آور ہوگا اور اس کے لیے شیر سنگھ ایوٹ آباد میں ہی ہے یاد رہے دوستو کہ تب زمین پر ایوٹ آباد نام کا کوئی شہر موجود نہ تھا بلکہ اس سارے علاقے کو ہزارہ پکارا جاتا تھا اور یہ بھی سکھ سلطنت کا حصہ تھا اور اس علاقے میں سکھ حرمی کا کمانڈر چتر سنگھ تھا جبکہ چتر سنگھ کے ساتھ جو برطانوی فوجی اس علاقے میں پہلی دفعہ پوسٹ ہوا وہ تھے کیپٹن ایوٹ جن کے نام پر بعد میں ایوٹ آباد شہر بسایا گیا دوستو چتر سنگھ جو ہے یہ شیر سنگھ کے والد ہیں اور چتر سنگھ سسر بھی ہیں جو ایک کم سے ننہ سا راجہ تھا ملاہور کا راجہ دلیب سنگھ جو کہ راجہ رنجید سنگھ کا آخری بیٹا تھا اس کا چتر سنگھ سسر بھی تھا یعنی یہ شیر سنگھ اس کا سالہ تھا اور چتر سنگھ اس کا سسر تھا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت دلیب سنگھ کی عمر صرف دس سال تھی ریاست کے سارے معاملات بظاہر تو دلیب سنگھ کی والدہ جندکور کے پاس تھے اور جندکور بھی امن معایدے کا خمیازہ بگتتی پھر رہی تھی دوستو لاہور دربار میں موجود کوئی بھی سکھ دلیب سنگھ اور سکھ سلطنت کے ساتھ مخلص نہیں تھا لاہور دربار کی ہر شاخ پر شیخ چلی بیٹھا تھا اور کمپنی کی وفاداری میں ہر شاخ کٹی جا رہی تھی آنے والے کل سے بے خبر سب حال میں مست تھے یہاں تک کہ سکھ فوج کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ہیں کس کے معطیت کیونکہ امن معایدے کے بدلے میں سکھ فوج میں برطانوی فوج جی آ چکے تھے سفل انتظامیہ میں برطانوی سفل سروس کے افسران آ چکے تھے اس معاول اور بے فکری کے عالم میں جنرل گف اپنی فوج کو لے کر فرز پر سے نکلتا ہے پنجاب میں چونکہ عبادی سکھوں کی تھی اور سکھوں کے اپس میں رابطے بھی تھے سکھوں کے اپس کے ان رابطوں کی مدولت جنرل گف کی رہوانگی کی اطلاع شیر سنگھ کو ہو گئی اور شیر سنگھ اس جنگل میں گھات لگا کر بیٹھ گیا اس وقت کیونکہ یہ راستہ اس طرف سے تھا اور جی ٹی روڈ نہیں تھا شیر سنگھ کی فوج کا رخ دریائے چناب کی طرف تھا اور دریائے چناب کے اس پار رامگڑ کے علاقے میں جنرل گف نے رات بسر کی صبح سورج نکلنے سے پہلے جنرل گف کی فوج دریائے چناب جو کہ برسات کے موسم گزر جانے کے باعث تقریباً خوشک تھا میں داخل ہوتی ہے تو شیر سنگھ کی فوج نے جنرل گف کو اس کی کیویلڈی ڈویین کے کمانڈر برگیڈی جنرل چارلس رابرٹ کیوٹن کی لاش بطور پہلی اسلامی پیش کی دوستو دریائے چناب اس علاقے میں کم چوڑا بھی ہو تو ڈیٹھ کلومیٹر تو عام سی بات ہے مگر رام نگر یعنی رسول نگر اور سعاد اللہ پر کے درمیان دریائے کا پار زیادہ چوڑا ہے اور اس میں جا بجا جزیرے بنے ہوئے ہیں اس وقت بھی موجود ہیں اور اس وقت بھی جزیرے تھے شیر سنگھ کی فوج ان جزیروں پر مورچزن تھی جبکہ جنرل گاف کی آرمی کو اس کی توقع بھی نہیں تھی جنرل گاف کی فوج کے قدموں کے نیچے سخت زمین کی جگہ ریت تھی نہ ریت پر گھوڑے باگ سکے نہ پیادے دوڑ سکے اور نہ توپوں کو حرکت میں لائے جا سکا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان پروپس کا کیا آشر ہوا ہوگا جن کے پاؤں تلے ریت ہو اور سامنے سے گولیاں آ رہی ہوں جنرل گاف جو پہلے ہی اور ایک جنرل کی قربانی کے ساتھ اور پرشان ہو گیا دوستو اس علاقے کے بڑے بوڑے اپنی اولادوں کو اس علاقے کا نام قتل گڑ بتا کر مرے ہیں اور اب بھی یہ علاقہ قتل گڑ کے نام سے ہی مشہور ہے اس آپریشن میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت بڑی ڈنڈی ماری ہے اور اصل نقصانات کو ریکارڈ پر نہیں لایا گیا وجہ اس کی یہ تھی کہ ریگولر آرمی کے ساتھ ساتھ ایک کثیر تعداد خاصداروں کی شکل میں جلنگاف کے امراد تھی جس کا تذکرہ کہیں نہیں کیا گیا جبکہ اس میدان میں ایک بڑا قتل عام ہوا تھا اور خاصداروں میں سے یہاں مرنے والوں کو جنگیوں کا خطاب دیا گیا اور پنشن بھی دی گئی ان لوگوں کے جو وہ رساہ ہیں وہ پنشن بھی لیتے رہے اور ان لوگوں کا ریکارڈ بھی ضائع کر دیا گیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی بنگال آرمی کی دو یونٹس کے نقصانات یہاں درج کیے ہیں اس ریکارڈ کے مطابق بائیس نومبر اٹھارہ سوٹالیس کے دن یہاں اس میدان میں ہونے والی جنگ میں تئیس فوجی بارے گئے تھے جبکہ چھپن زخمی ہوئے تھے اور ایک لاپتہ ہوں گیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ریکارڈ کہتا ہے کہ اس آپریشن میں شامل دو یونٹ ہیں جن میں سے ایک پچیس بنگال رجمنٹ جو کہ نیٹیف انفنٹری کی یونٹس تھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور دوسری چھتیس بنگال رجمنٹ جو کہ نیٹیف انفنٹری یونٹس تھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے جبکہ یہاں اس مارکے میں زخمی یا مرنے والے برطانوی ملٹری یونٹس جو تھے ان کا کہیں ذکر نہیں کیا جاتا دوستو یہ پچیس بنگال رجمنٹ جو ہے بعد میں پنجاب رجمنٹ بنتی ہے اور مختلف اور جو چھتیس بنگال تھی اسے اٹھارہ سو ستونجہ کی جنگ کی ازادی میں ملوث انک بنا پر توڑ دیا گیا تھا دوستو قتل گرد کے اس میدان میں یہ واقعہ آج یعنی دوہزار بیس سے ایک سو بہتر سال پہلے پیش آیا تھا اس جنگ میں سکھ فوج کے حوصلے تو بلند ہوئے تھے مگر سکھ اپنی اس جیت اور شراب کے نشے میں یہ بھول گئے تھے کہ جنرل گف اپنے جنرل کی قربانی کا بدلہ لینے کے لئے بیتاب ہو جائے گا اور لیے بنا گزارہ نہیں کرے گا اس جنگ کی جیت کی خوشی میں سکھ سارے اتفاق کر جاتے اور شراب خوشی دینے کو یہ نہ پیتے تو نجتائج مختلف ہوتے مگر اس جیت کے خمار اور بے اتفاقی کی بنا پر اگلے دو ماہ میں ہی سکھ اپنی ریاست سے آدھ دو گیٹھے تھے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ چینل میرا ماضی میری طاقت کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اس قتلگر سے اپنے میزبان محمد اسلم کو اجازت دیں انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم